بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ڈاکس آج محمود ہے آج ہم ایک ٹاپک ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں تو نورملی آج کل جس طرح کے حالات چال رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ فیڈ انگریبینٹس جو ہیں ان کی پرائسز جو ہیں وہ آئی ہو گئی ہیں اور جس طرح حالات چال رہے ہیں دودھ کے دودھ کے ریٹس بڑے ہیں پر اتنے نہیں بڑے کہ فارمر کے لیے جو ہے وہ اپنے فارم سے منافع نکالنا مشکل ہو گیا ہے تو اب ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی فیڈ کو مینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی فیڈ سے پیسے بچا کے اپنے فارم میں منافع لے سکیں تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً ستر فیصد جو ہوتا ہے وہ فارم کا ایکسپینس جو ہوتا ہے یا فرچہ ہوتا ہے وہ آپ کی فیڈ پہ ہوتا ہے اور فیڈ سے ہی آپ کے اینیمل کی پرفارمس ہوتی ہے جس میں ہم بات کریں اگر اس کے فرسٹ افال تو اس کے دودھ کی جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ ڈریکٹری ریلائے کر رہی ہوتی ہے آپ کی فیڈ سے تو آپ اچھی فیڈ دیں گے تو آپ کا جانور اچھا دودھ دے گا آپ فیڈ میں جو ہیں چیزیں نکالیں گے تو وہ دودھ جو ہے وہ نیچے لے کر آئے گا اسی طرح ہم آگے جائیں تو اگر آپ کا جانور جو ہیلڈی ہوگا ہیلڈی نیوٹریشن اس کو ملے گی تو وہ ریپروڈکشن میں اچھا پرفارم کرے گا پرینٹ جلدی ہو جائے گا اور اسی طرح ہم اگر ہیپرز کی بات کریں یا کافز کی بات کریں تو ان کی جو گروت ہے وہ بھی آپ کی ریلائے کرتی ہے فیڈ کے فیڈ جو ہے وہ فارم کا آپ بیک بونڈ کہہ لیں وہ ہے اس کے بغیر آپ کا فارم جو ہے وہ سکسیسفل ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں تو فیڈ میں جیسے مجھے ڈیفرنٹ لوگوں سے آتے ہیں میسجز کہ ہمیں فیڈ فارمولیٹ کر دیں ہمیں جو فیڈ ہے وہ سستی بنا دیں تو اب ہر بندے کو سیپرلی بتانا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے اس لیے ہم اس پہ ایک سیشن کرنے جا رہے ہیں اور پوش کریں گے کہ اس پہ ایک دو اور ویڈیوز بنائیں گے تاکہ جو بیسک جو ہے نیوٹریشن کے ریلیٹیڈ آپ کے کنسپٹ وہ کلیر ہو جائیں تو آج ہم جس جنرل سی بات کریں گے کہ بیسکلی آپ کی جو فیڈ ہے جانور کی وہ اس کے کون کون سے پارٹ ہوتے ہیں اور اس میں آپ نے کن چیزوں کو خیال رکھنا ہے جس سے آپ کے جانور کو متوازن خضا ملے اور جس سے وہ اچھا پر فارم کر سکے اور آپ کے کے لیے منافع بخش ہو سکے تو ہم ون بائی ون اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو اگر ہم بات کریں فیڈ کی جو کہ جانور کی ہوتی ہے تو اس میں بیسک جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک فارڈر یعنی چارہ اور دوسرا ونڈا جس کو ہم جو گرینز ہیں اس میں وہ ڈالتے ہوتے ہیں تو یہ دو بیسک پارٹ ہیں اس کے فیڈ کے کسی بھی جانور کی تو اس میں اگر ہم جنرلی بات کریں کہ کتنے فیصد آپ پارڈر ڈالتے ہیں اور کتنے فیصد آپ جو ہے ونڈا ڈالتے ہیں تو یہ ایک نارمل سی ریشو ہے سکسٹی پورٹی تو ساٹھ فیصد ہم جو ہیں وہ ونڈے سے لیتے ہیں ڈرائی میٹر اور فورٹی پرسنٹ جو ہے چالیس فیصد جو ہے وہ ہم لیتے ہیں پارڈر سے اچھا اب ڈرائی میٹر کا ایک کنسپٹ ہے کہ بسکلی ڈرائی میٹر ہوتا ونڈا سا گیا ہے تو ہم جب بھی جانور کی جو فیڈ ہے وہ کلکیلیٹ کرتے ہیں وہ ڈرائی میٹر بیسس پہ کرتے ہیں ڈرائی میٹر بسکلی ہوتا گیا ہے آپ کسی بھی چارہ بسکلی میں سے اگر پانی نکال دیں تو جو باقی چیز بچتی ہے اس کو ہم ڈرائی میٹر بسکلیٹ دو طرح سے ہوتا ہے ایک کو ہم ایس فیڈ بسکلیاتی کیے ایک کو ڈرائی میٹر بسکلی Kohج سے مراد ہے کہ جو آپ نے اس کو ڈالا اس نے وہ کھا لیا تو اس کو ہم ایز فیڈ بیسس کہتے ہیں اس کی اگزیمپل ایسے ہے کہ اگر ہم جس طرح برسیم ہے برسیم میں آپ کو درائی میٹر جو ہوتا ہے وہ بیس فیصد ہوتا ہے اور جو وارٹر ہوتا ہے وہ اسے میں ایٹ اسی سے پچاسی فیصد ہوتا ہے تو جب ہم اگر اس کو درائی میٹر کلکولیٹ کریں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سو کلو اس کو وہ برسیم ڈالیں گے تو کیا ہوگا اس کو بیس فیصد جو ہے وہ ڈرائی میٹر ملے گا لیکن جو ایس فیڈ بیسس پہ اگر ہم کہیں تو وہ اس کو سو کلو ہم نے برسیم ڈالی تو دو طریقوں سے ہم پیڈیو کلکولیٹ کرتے ہیں تو موسٹی ہم ڈرائی میٹر بیسس پہ کلکولیشن کرتے ہیں سو ڈرائی میٹر بیسس پہ چالیس فیصد جو ہے وہ آپ نے فرڈر سے لینا ہوتا ہے اور فرڈر میں آپ کو پتا ہے ڈیفرنٹ فرڈرز ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں سیزنل فرڈرز ہوتے ہیں تو جو سیزن کے حساب سے ہوتے ہیں کچھ سردیوں میں آتے ہیں کچھ گرمیوں میں آتے ہیں تو فورٹین فیصد ہم نے اس سے لینا ہے اور جو سکسٹی فیصد ہم نے ونڈے سے لینا ہے تو پہلے میں فرڈر کو تھوڑا سا ڈسکس کر دیتا ہوں فرڈر میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو فرڈر میں مین جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ سائلیج ہوتا ہے سائلیج کو ہم پریزرر فرڈر بھی کہتے ہیں پھر اس کو ہم سٹور کر لیتے ہیں تو ایک تو سائلیج جو ہو گیا تو موسٹلی فارمز پہ سائلیج ہی یوز گیتا ہے دوسرا ہوتا ہے گرین فرڈرز گرین فرڈرز میں ہمارے پاس سیزنل فرڈر آ جاتے ہیں اگر ہم سردیوں کی بات کریں تو اس میں برسیم ہے لوسن ہے آپ کے پاس آ جاتا ہے اسی تنسرسوں ہیں وہ آ جاتی ہے آپ کے پاس جائی ہے وہ آ جاتی ہے اور اگر ہم گرمیوں کے فرڈر کی بات کریں تو اس میں مکعی ہے آپ کے اس باجرہ ہے جو آ رہا ہے تو وہ آ جاتی ہے تو اب فیڈ میں اگر ہم اس کو اچھی یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اچھے جو ہے فرڈر اس کو ہم نے جانور کو دینا ہے تو ہائی پروڈیوسنگ انیملز کو ہم اگر اچھا فرڈر دیں گے تو اس سے ہم جو ہے وہ اچھا ریزلٹس لیتے ہیں اگر اچھے فرڈرز میں ہمارے پاس ٹاپ پہ آ جاتا ہے لوسن کیونکہ اس کی پروٹین جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو سب سے ٹاپ پہ جو فرڈر آتا ہے وہ لوسن آتا ہے اس کے بعد ہم سائلیج کو پریفر کرتے ہیں اور دین پھر جا آپ کے ہیں وہ آ جاتے ہیں دوسرے فرڈرز تو یہ بیسیکلی فرڈرز تو چالیس فیصد ہم نے فرڈرز سے لینا ہوتا ہے باقی جو سوارٹ فیصد ہوتا ہے ہم نے بندے سے لینا تو ون ڈے میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو آپ پروٹین سورس آپ کے انگریڈنس تو مراد ہے کہ وہ جن میں پروٹین زیادہ ہوتی ہے اس کو ہم پروٹین سورس انگریڈنس کہتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے انرجی سورس نرجی سورس مراد یہ ہے کہ جو صرف انرجی پروائیڈ کرتے ہیں جن میں انرجی دو ہوتی وہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ دو بیسیکلی انگریڈرز ہوتے ہیں تو ہم نے جب بھی بندے بنانے ہے تو کچھ پورٹنز ہم پروٹین سے لینے ہوتے ہیں اور کچھ پورسن ہم نے انرجی سے لیتا ہے تو کسی بھی سپیسفک جانور کی ہم جب فیڈ بناتے ہیں تو اس میں ہم دو چیزوں کا ہی خیال رکھتے ہیں کہ اس کی پروٹین اس کو کتنی چاہیے اور ہم اس کو کتنی دے رہے ہیں اور دوسرا اس کو انرجی کتنی چاہیے اور کتنی انرجی دے رہے ہیں تو یہ بیسک تھا کہ ہمارا جو ونڈا ہوتا ہے اس کی فارمولیشن میں ہم کیا چیزیں ڈالتے ہیں تھارڈ نمبر اس میں فیڈ ایڈیٹیفز آتے ہیں فیڈ ایڈیٹیفز میں نے کچھ ویڈیوز پہلے بھی بنائی ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے جیسے وہاں فیڈ ایڈیٹیفز کے جنرل سے بات کریں تو اس میں آجاتا ہے سوڈا آجاتا ہے گسی پی آجاتا ہے منرلز آجاتا ہے بائی پاس فیٹس آجاتی ہیں نمک آجاتا ہے تو یہ ساری چیزیں تھی فیڈ ایڈیٹیف کی تو آج ہم بیسیکلی بات کریں گے ون ڈے میں ہمارے جو انگریڈنٹس جلتے ہیں وہ کتنی ٹائپز جلتے ہیں تو آج کل جس طرح حالات چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سویا اور کنولا کی پرائسز جو ہیں وہ بہت ہائی ہیں وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے جانوروں کو ڈالنا اس سے پھر یہ ہے کہ آپ کا پروفٹ مارجن جو ہے وہ بہت کم مجھتا ہے بہت ہم نے آپ جانور کو تو لازمی اس کی پروٹین ریکوارمنٹس جو ہیں وہ پوری کرنے ہیں تو اب ہم دیکھیں گے کہ اگر سویا کنولا ہم نہیں ڈال سکتے تو اس کے الٹرنیٹ کون سے انگریڈن ہیں جو ہم ڈال کے اپنے جانور کی جو پروٹین ہے وہ پوری کر سکتے ہیں تو میں ایک لسٹ یہ میرے پاس سوفٹ ویئر ہے ڈیری کیار کے یہ سوفٹ ویئر ہے سی پی ایم ڈیری تو اس سے میں رشن بناتا ہوتا ہوں تو اس میں میں آپ کو لسٹ دکھاتا ہوں یہ آپ کو بعد میں سکرین شورٹ لے کر دکھائیں گے تو اس میں اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس پروٹین سورس میں کون کون سے آتے ہیں تو وہ یہ لسٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ پروٹین سورس چکے ہیں اس میں انگریڈینس تو اس میں یہ دیکھیں تقریباً اس میں آپ دیکھیں کہ تو کافی سارے جو سورسز ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں اب دوسرا پویسٹن جاتا ہے کہ اتنے سارے جو پروٹین سورس ہیں وہ ہم جو ہیں وہ کیسے مینج کریں گے یا ہمیں ملیں گے کہاں سے سو ہر ایریے میں آپ کو کچھ نہ کچھ انگریڈینس جو ہیں وہ آسانی سے مل جاتے ہیں تو جو انگریڈینس آپ کو آسانی سے ملتے ہیں وہ ہی آپ اس میں اپنے بندے میں ڈال کے اپنے بندے کی پروٹین پوری کر سکتے ہیں انگریڈینس میں ہر انگریڈینس کا جو ہوتا ہے ہے وہ کچھ پلس پوائنٹس ہوتے ہیں کچھ چیزیں اس میں زیادہ ہوتی ہیں کچھ چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں تو جب بھی آپ نے ونڈا بنانا ہے تو آپ نے کام اس کم دو اس سے تین جو ہیں پروٹین سورس جو ہیں وہ آپ نے دینی ہوتے ہیں تو اس میں یہ لسٹ میں نے دکھائی ہے آپ کو اب یہ مسلی ہوتا ہے کہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوتے اے بٹ ہم اچرنل اگر بات کریں جو آج کل ہمیں پاکستان میں اویلیبل ہیں تو اس سورس میں ہمارے پاس تووڈ میں استگیار آؤٹین کنولا جو کہاں اور نہیں ہوتا ہے تو اس کی ڈبلیئ سمنٹ میں ہم کیا ڈال سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم ڈال سکتے ہیں اس میں ہم ڈال سکتے ہیں ہم سن فلاور میل ڈال سکتے ہیں ریپ ڈال سکتے ہیں موکس سیڈ س کرتے ہیں تیروی آنگرٹین اگرڈن سے آپ کی نہیں ہیں جو ہے وہ آنگرگن سکسٹی پرسنٹ ہے یہ دال تعالیٰ os ہیں جو آپ کے ون ڈے میں پروٹین کی ڈیکوارمنٹس کو پورا کرتے ہیں تو نورملی فارمز پہ کیا ہوتا ہے ہم جیسے اب مینج کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے سویا اور کنولا جو امپورٹڈ ہے کنیڈین سورس کا جو دیکھنٹی مہنگا ہوتا ہے وہ ہم نے ایکسکلیوٹ کر دیا نکال دیا اپنی فیڈ میں سے ہم اپنی پروٹین کیا سے پوری کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم کنولا ڈال رہے ہیں کچھ دوار ڈال رہے ہیں اور ساتھ اگر گلوٹن سکسٹی اگر اویلیبل ہو جائے سم ٹیمز ہوتی سم ٹیمز نہیں ہوتی تو اس کو ایڈ کر لیتے ہیں تو منیمام ہم دو انگریڈینٹس جو ہیں وہ لازمی ڈالتے ہیں تیسرا مل جائے تو وہ بیسٹ ہو جاتا ہے اسی طرح ہم اگر بات کریں انرجی سورسز کی تو انرجی سورسز میں آج آج کلاب مہمبر پاس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ آپ کو چکر مل جاتا ہے مکعی جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے کسی طرح رائس پولش ہے گلوٹن تھرٹی پرسنٹ ہے تو یہ ملیسز ہے شیرہ ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ انرجی سورسز ہے تو جب بھی آپ نے بنانی ہوتے پیڈ اس میں سے آپ دو تین جو ہیں انگریڈینٹس چوز کر کے اپنا مندہ بنا سکتے ہیں اگر میں اپنی بات کروں آج کل ہم کیا ڈال رہے ہیں تو ہم ویٹ گرینڈ ڈال رہے ہیں اور ساتھ ہم ویٹ ڈال رہے ہیں تو اس سے ہم اپنی جو ہے وہ انرجی کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں تو یہ بیسک آج کی انفرمیشن تھی تھوڑی سی کہ آپ نے جب بندہ بنانا ہے تو اس میں آپ نے کون کون کے ان سے انگریڈینٹس لینے ہیں جس سے آپ کی جو پروٹین انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے تو یہ بیسک انفرمیشن تھی جب بھی ہم فیڈ جو بناتے ہیں وہ تو یہ انگریڈ ہم اس میں سیلیکٹ کرتے ہیں اب دوسرا کوئیسٹن آتا ہے کہ فیڈ فارمولیشن جو ہوتی ہے اگر ہم یہ انگریڈنٹس لے لیں تو فیڈ فارمولیشن تو پھر ایزی ہو جائے گی بٹ یہ اتنی ایزی نہیں ہے اس میں ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے کون سے جانور کو کیا کیا چیز پروائیڈ کرنی ہوتی ہے اس کو کتنی انرجی چاہیے اس کو کتنی پروٹین چاہیے جہاں پہ وہ زیادہ پرفارم اچھا کر لیتا ہے تو اگر میں اس کی اگزیمپل دوں کہ ایک جانور کو اگر پروٹین چاہیے اٹھارہ تو اور جب کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں ہم بیس دے دیں بائیس دے دیں یا اس سے کم دے دیں تو وہ دونوں صورتوں میں اچھا پرفارم نہیں کرے گا تو یہ ایک ٹیکنیکل بندے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس جانور کو کتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو یہ کسی لے مین کا بنانا فیڈ کا اتنا جو ہے وہ پروڈکٹیو نہیں رہتا تو یہ بیسکلی تھوڑی سی انفرمیشن تھی فیڈ کے ریلیٹڈ تو آج کل جتنے کیونکہ حالات ٹف ہو گئے ہیں آپ افورڈ نہیں کر سکتے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو بھی لوکل فارمر تھا وہ کیا کرتا تھا کہ اس نے اپنا دودھ بڑھانا ہے تو وہ کیا کرتا تھا دو تین کلو سویا بڑھا دیتا تھا جس سے کیا ہوتا تھا دودھ بھی بڑھ جاتا تھا بھی اچھا ہو جاتا تو وہ فارمر خوش ہو جاتا تھا کہ میں اتنا دودھ لے رہا ہوں اب جو بیسکلی ہے آپ پروفیشنل بندوں کی جو ہے وہ زیادہ ریکوائرمنٹ ہوگی ہے کہ آپ نے اپنے فیڈ جو ہے اس میں سے خرچے کم کرتے ہوئے اپنے انیمال سے میکسیمم پوٹینشن لینا ہے تو یہ آج کل ٹیکنیکل ہوگی ہے فیڈ فارملیشن تو تھوڑا سا میں نے بیسک آپ کو اس میں بتائی ہیں چیزیں تاکہ آپ کو انٹرسٹینڈنگ ہو جائے کہ آپ فیڈ فارملیشن میں کن کن چیزوں کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اگلے سیشن میں ہم انشاءاللہ یا ایک جو فیڈ ہے آپ کو وہ بنا کے بھی دکھائیں گے کہ کس طرح آپ انگریڈینٹ ایک انگریڈینٹ کو چینج کرتے ہیں تو دوسرے انگریڈینٹ پہ کیا اثر پڑتا ہے اور ایک انگریڈینٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے ہم کون سا بہتر انگریڈینٹ ہے وہ ڈال کے اپنے فیڈ کو بیلنس کر سکتے ہیں تو یہ انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے یہ بیسک آج کی انفرمیشن تھی اب نورملی فیڈ فارملیشن میں کچھ لوگ ساوٹ ویئر جیوز کرتے ہیں کچھ مینویل کرتے ہیں تو دیفنیٹلی جو ساوٹ ویئر ہوتا ہے اس پہ آپ کو ڈیٹا زیادہ مل جاتا ہے تو وہ زیادہ بیٹر ہوتے ہیں بٹ آپ مینویلی بھی بنا سکتے ہیں اور ساوٹ ویئر سے بنا سکتے ہیں گروپ کی ہم فیڈ بنائیں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کن کن چیزوں کو ڈال گے ہم اپنی فیڈ کو جو ہے بیلنس کر لیں گے اور کس طرح کر سکتے ہیں تو یہ آج کی بیسک ویڈیو تھی اگر آپ کو اس کے ریلیٹڈ کوئی کوئی کوئیسن ہے تو وہ آپ مجھے انبوکس کر سکتے ہیں باقی اگر کسی بندے کو فیڈ فارملیشن کروانی ہو تو وہ بھی موسٹ ویلکم آپ مجھے اپنے انیملز کا ڈیٹا دیں میں انشاءاللہ آپ کو فیڈ جو ہے ان کی ریکوارمنٹ کو مطابق بنا کے دے گا ابھی میں اگر اپنے فارم کی بات کروں تو ہم جو ہیں وہ چھے سے سات فیڈ اس وقت چلا رہے ہیں جو ڈیفرنٹ گروپ کی ہے اس میں میں جنرل آپ کو بتاؤں ہم ہمری کافز کی جو ہے کافز ٹرٹر ہے جو تین مہینس نیچے وہ فیڈ چلتی ہے اس کے بعد تین سے چھے مہینے میں ہماری ایک فیڈ چلتی ہے پھر چھے سے دس پہ ہم ایک فیڈ دیتے ہیں اپنس کو پھر وہ جب فرگنٹ ہو جاتی ہیں تو ڈرائی اینیملز کی ایک فیڈ ہوتی ہے اسی طرح ہم ملکنگ کی بات کریں تو ملکنگ میں ہمارے ہائی پروڈیوسر ہیں میڈیم ہیں اور لو پروڈیوسر ہیں تو تین فیڈز ملکنگ میں چل رہی ہیں تو یہ آج کی ویڈیو تھی امید ہے آپ کو اس میں سیکھنے کو کافی سر چیزیں ملیں گی اور ایر دی اینڈ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب رہتے ہیں شکریہ